فترانہ اور زکاة دونوں میں کیا فرق ہے؟ زکاة فرض ہے فترانہ واجب ہے زکاة الگ جیز ہے فترانہ الگ جیز ہے زکاة ڈھائی فیصد ہوتی ہے یعنی سو روپے میں سے دو روپے پچاس میں سے دینے والا اس بات کو انشور کرے کہ جس کو وہ زکاة دے رہا ہے وہ واقعہ دا رہے گی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امرین نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عادل جمیل ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ رحمت برکت بکھیرتا ہوا جاری ہے اور اس حوالے سے زکاة کے اور فترانہ کے حوالے سے احکامت باری طالع ہیں کیا احکامت ہیں اور کس طرح سے ادا کرنی ہے کن کو دیا جانا ہے اس حوالے سے ہماری رحمت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا راگم نینی صاحب ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے زکاة ادا کی جائے اور کن کن پر فرض ہے اور کون سی جو ہے ایک ڈیڈ لائن آپ کہہ لیں کہ کب تک جو ہے اس کی حد مقرر ہے اسلام علیکم مولانا صاحب زکاة کے بارے میں اگر بات کی جائے تو فرض ہے قرآن پاک میں بھی حکم ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بار بار جو ہے وہ مسلمانوں کو تعقید کی گئی کہ زکاة دے نماز کو قائم کریں روزہ قائم کریں کن کے اوپر فرض ہے کن کو دینی چاہیے اور کیا کیا حد ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس نساب یعنی ساڑھے باون دولے چاندی کے مطابق رقم یا چاندی موجود ہے یا ان کے پاس مال تجارت ہے ان کے اوپر زکاة دینا لازم ہے حکومت پاکستان ہر سال نساب کا اعلان کرتی ہے اور اسی ہی تبار سے بینک اتنی ہی رقم کی اوپر اپنے اکاؤنٹس میں موجود رقم میں سے رقم کاٹ لیتے ہیں زکاة ڈھائی فیصد ہوتی ہے یعنی سو روپے میں سے دو روپے پچاس پیسے کم و بیش ساڑھے باون دولے چاندی کی قیمت اس وقت کوئی ایک لاکھ بیس پچیس ہزار روپے کے برابر ہے زکاة کی رقم اس بندے کے مال میں سے لی جاتی ہے جو کہ نساب کا مالی کو چکا ہو اور تقسیم ان افراد میں کی جاتی ہے جن کے بارے میں قرآن نے بالکل وحضہ انداز میں فرما دیا جن میں خاص طور پر فقراء مساکین آملین وہ لوگ جو قرس کے اندر مبتلا ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے کے اندر اس زکاة کو دی جائے اور جو نو مسلم ہیں انہیں بھی ہم زکاة کی رقم دے سکتے ہیں زکاة کی رقم شورٹی کے ساتھ دی جانے چاہیے انہیں افراد کو جن کا ذکر قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے یہ زکاة مالہ اور سباب میں سے ہر وہ مال جو کہ سیونگ کی صورت میں پڑا ہوا ہے چاہے وہ مال تجارت ہے چاہے وہ بینک میں موجود رقم ہے چاہے وہ پرائز بونڈ ہے چاہے وہ غر ملکی کرنسی ہے چاہے وہ سونا ہے چاہے وہ چاندی ہے یا ایسے مویشی جو کہ مال تجارت کے طور پر رکھے جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی زکاة کی ادائی کی لازم ہے اس وقت نساب کا مالک ہوگا اس کے ٹھیک ایک سال کے بعد وہ زکاة پہ کرے گا جب ایک آدمی زکاة ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اگر سال کے درمیان میں بھی کوئی رقم آتی ہے تو پھر ہر آنے والی رقم کے لیے الگ الگ حساب کتاب نہیں ہوگا جو ایک دفعہ دن مقرر ہو چکا ہے اس دن کو کیلکولیٹ کریں گے جتنی بھی رقم زکاة کی آ چکی ہے ان تمام رکوم کے اوپر زکاة ادا کی جائے گی مولانا صاحب ایک یہاں پر سوال ہے کہ زکاة کے لیے ہم نے دیکھا کہ اکثر یہ چیز جز کرنا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے اس کو کس طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ لاکھوں جو ہے باہر جائیں گے ہزاروں لوگ جو ہے وہ ملیں گے کہ زکاة کا مطالبہ کریں گے مانگ رہے ہیں تو اکثر ہم لوگ دے بھی دیتے ہیں اس باتے میں کہ یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں تو اس کا تعیون کیسے کیا جائے گا کہ یہ حق دار ہے اور یہ نہیں ہے دیکھئے زکاة کا حق دار کا تعیون کرنا دینے والی کے ذمہ داری ہے دینے والا اس بات کو انشور کرے کہ جس کو وہ زکاة دے رہا ہے وہ واقعتاً حق دار ہے کہ نہیں اسی لئے وہ کسی بھی زکاة مانگنے والے کو زکاة اس وقت تک نہ دے جب تک وہ اس کے بارے میں متعین نہ ہو جائے کہ اسے زکاة لگتی ہے کیونکہ ایسا بنا جس کو زکاة نہیں لگتی اس کو اگر زکاة کے رقم دیتی شائع گی تو پھر وہ زکاة کے ادائی کی مکمل نہیں ہو سکے گی اور وہ لوگوں کے ذمہ پرجیب لطا ہو گی جب تک کہ وہ زکاة کے رقم ادھا نہ کرتے اس لئے دینے والے کے لئے لازمی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے اور تحقیق پوری کر لے کہ جس بندے کو وہ زکاة کی رقم دے رہا ہے واقعاتاً اسے زکاة کی رقم لگتی ہے مولانا صاحب ایک سوال کہ فترانہ اور زکاة دونوں میں کیا فرق ہے کہ ہم لوگ اکثر نماز کے بعد جب نمازیں عید سے پہلے پہلے ادا کرتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے اور کیوں ضروری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کیا دیں دیکھئے زکاة کی رقم جو ہے وہ قرآن کے مطابق وہ فرض ہے لازمی طور پر ادا کرنا ہے جبکہ جو فترانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فترانے کی ادائیگی کا حکم فرمایا یہ حدیث سے ثابت ہے اور یہ واجب کے ذمہ میں آتا ہے زکاة فرض ہے فترانہ واجب ہے زکاة الگ جیز ہے فترانہ الگ جیز ہے فترانہ حقیقت میں روزے کے دوران ہونے والی ایسی مسٹیک غلط ہیں جو روزے کی نورانیت کو ختم کر دیتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فترانے کو ادا کرنے کا حکم دیا فترانے کو چھوڑ دیا گیا ہے فترانہ ادا کرنے والے کے اوپر کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرے جیسے وہ خرچ کرتا ہے اس طرح کا فترانہ اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے اگر وہ مالدار ہے زیادہ پیسے اس کے پاس ہیں اچھا کھانا پینا کرتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خجور اور کشمش کے مطابق فترانہ ادا کرے اگر بالکل مڈیا کو آ رہا ہے تو پھر وہ گندم کے مطابق ادا کر لے درمیانہ درجہ کا تو جوہ کے مطابق فترانہ ادا کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیسے مبارکہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں یہ مولک ہو جاتے ہیں آسمان و زمین کے دمیان جب تک کہ فترانہ ادا نہ کیا جائے تو فترانہ کی ادا کیا گیا وقت عید الفتر کی نماز سے پہلے کا ہے اس لیے عید الفتر کی نماز سے پہلے پہلے فترانہ ادا کر دیا جائے اور یہ عید کی نماز سے دو چار پائن دس دن قبل بھی ادا کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی جی ناظرین یہ مولانا سب کی گفتگو سن رہے تھے اور سب سے اہم بات کہ جو زکاة دینے والا ہے وہ اس سیز کو جو ہے وہ تحقیق مکمل کرے کہ آیا وہ جس کو زکاة دے رہا ہے وہ اس کا حق دار ہے بھی یا نہیں تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کی تحقیق کریں کیونکہ اس وقت اگر بات کی جائے تو حق دار کا جو ہے وہ حق کھایا جاتا ہے تو جس سے نہ صرف آپ کی زکاة صحیح معنیوں میں ادا ہوتی ہے بلکہ اس کا ایک غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگوان